مووی کی کہانی ہے چار دوستوں کی جو نا چاہتے ہوئے بھی ایک آئس کریم کھانے کے بعد جومبی بن جاتے ہیں اور اب وہ لوگ کسی طرح سے واپس نورمل انسان جیسا دکھنے کی کوسس کرتے ہیں ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ جومبی بن جاتے ہیں تو ان لوگوں کو باہر کے دنیا ایک دم نورمل ہی لگتی ہے لیکن باہر کے لوگوں کو وہ لوگ جومبی نجر آتے ہیں تو جیسے ہی موی کی کہانی شروع ہوتی ہے ہمیں ملیٹری ہوسپٹل دکھایا جاتا ہے جہاں ایک ڈاکٹر کسی سیرم کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک سولجر کے اوپر اس سیرم کو انجکٹ کر کے کسی طرح کا ایکسپرمنٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ سولجر تھوڑی دیر بعد ایک جومبی میں کنوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس سیرم کا اثر اس پر غلط پڑ چکا تھا جس کے بعد وہ وہیں کھڑے ایک سرجن کو کارنے لگتا ہے جانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک بائیک والا ان کا پچھا کر رہا ہوتا ہے اس بیچ راستے کے کنفیوزن کے چلتے ان دونوں کے بیچ بیعث ہو جاتی ہے اسی بیچ ان کا پچھا کر رہا ہے بائیک والا ان کی کار کے سامنے آ جاتا ہے جس وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کارن کار کے اندر رکھا سیرم کا ڈرم وہی پاس ہی کے ریسٹورنٹ کے پاس گڑ جاتا ہے اور اس ڈرم سے نگلی سیرم پاس ہی میں رکھے آئسکریم پیسٹ میں جا کر مل جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر ٹیم نام کا ایک لڑکا آتا ہے جو اسی ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا جو اب آئسکریم پیسٹ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر آئسکریم پیسٹ کو فریج میں ڈال دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ٹیم اپنے دوستوں کو جن کا نام مائیک اور سنڈی ہے ان کو وہاں سیرم ملی ہوئی آئسکریم کھلاتا ہے جس کے بعد ان لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں اور ان کی بوڈی پوری طرح سے جھٹکے کھانے لگتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں لوگ بیعوس ہو جاتے ہیں تب ہی ہم ان سبی کو جھومبی بنتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ اس آئسکریم پیسٹ میں وہے سیرم مل گیا تھا جس کارنوے چاروں اب جھومبی میں کنٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ وہاں لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد ان کی سر میں درد ہونے لگتا ہے اور ان کی بوڈی پوری طرح سے درد کرنے لگتی ہے جس کے بعد وینیسا ایمبولینس کو کول لگانے لگتی ہے لیکن وہے نوٹس کرتے ہیں کہ جو کول اٹھاتا ہے اس کی آواز بڑی ہی تیجی سے آ رہی ہوتی ہے اور وہاں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اب اس کے بعد سنڈی اس ٹیلی فون کو توڑ دیتی ہے اس کے بعد سنڈی کی سر میں ابھی تیج درد ہونے لگتا ہے اب یہاں پر ٹیم سنڈی کو پسند کرتا تھا اور وہ اسے اپنے کار سے ہوسپٹل لے جانے کے لیے کہتا ہے اس دوران ٹیم کار کے ہینڈل کو جیسے ہی چھوٹا ہے تو وہ ہینڈل اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور ان سب بھی کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تب ہی وہاں پر سنڈی اپنی بلی کو لے کر آتی ہے جسی وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیڑتی ہے تو اس بلی کی بوڈی پوری کی پوری ادھر جاتی ہے اور اس کے وہیں پر موت ہو جاتی ہے دراصل وہ لوگ جھومی بن چکے تھے اور ان کے اندر جھومی والی پاور بھی آ چکی تھی اب اس کے بعد وہ سب ہی لوگ پیدلی ہوسپٹل جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں راستے میں کچھ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ چاروں ان کو ایک جھومی کی طرح دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے بھی دوستوں کو یہ بات پتا نہیں ہوتی ہے اب اس کے بعد وہ چاروں لوگ بات کرتے ہیں کہ سائد ان کے اوپر کسی ڈرک کا اثر ہو چکا ہے اسی کان لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ رہے ہیں تب ہی وہاں پر نک نام کا ایک آدمی آتا ہے جو دراصل ایک آرمی سولجر تھا جو انہیں بتاتا ہے کہ ان کے اوپر کسی ڈرک کا اثر نہیں ہوا ہے وہ لوگ ایک سیرم کے چلتے جھوم بھی بن چکے ہیں اب وہ لوگ نک سے اس بارے میں اور ساری جانکاری لینا چاہتے تھے لیکن نک ان سے اپنا موبیل فون مانگتا ہے لیکن وہ چاروں اپنا موبیل اسی ریسٹورنٹ میں بھول آئے تھے مائک کہتا ہے کہ تھوڑی دوری پر ایک ٹیلی فون بوت ہے جس کے بعد وہ سبھی لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں جہاں پر ایک ریسٹورنٹ کے بار انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے جس نے بہت ہی زیادہ سرہ پی تھی وہ آدمی ان لوگوں کو دے کر بلکل بھی ریکٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے زیادہ سرہ پی لی ہے مائک اس آدمی سے ٹیلی فون بوت کے بار میں پوچتا ہے تو وہ آدمی اسے ریسٹورنٹ کے اندر لے کر آتا ہے جہاں پر ایک بار تھی جیسے ہی وہ لوگ اس بار کے اندر انٹر کرتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ٹینڈر بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں موجود لوگ انہیں دیکھ کر ان کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں اسی بیچے ایک آدمی ٹیم کو لگڑی سے بری طرح سے پیڑنے لگتا ہے اور وہیں ایک آدمی مائک کے ایک ہاتھ کو کار دیتا ہے وہیں ایک دوسرا آدمی ٹیم کے اوپر گن سے سوٹ کرتا ہے اور اسے وہیں مار گراتا ہے جس کارن سنڈی کو بہت ہی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہیں پاس پڑی تلوار کے مدد سے اس آدمی کو ختم کر دیتی ہے ادھر وینیسا بھی ان آدمیوں کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے حالانکہ نیک وہاں پر موجود لوگوں پر اٹیک نہیں کرتا ہے اب ٹیم کے مرنے کے بعد سنڈی بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم ایک بار پھر سے جندہ ہو گیا ہے جسے دیکھر سنڈی بہت ہی خوص ہوتی ہے وینیسا نیک سے پوچھتی ہے کہ آخر اس سیرم کی کہانی ہے کیا تب نیک انہیں کہتا ہے کہ آرمی کے کچھ سولدیر پر ایک ایکسپرمنٹ چل رہا تھا تاکہ وہے لوگ زیادہ سٹرونگ بنے لیکن وہ ایکسپرمنٹ پوری طرح سے پھیل ہو گیا اور اس کارن اس سیرم کو ٹھکانے لگانا پڑا لیکن کسی ایکشیڈنٹ کے چلتے وینیسا سیرم ان لوگوں کے بیچ پہنچ گیا جس کارن سیرم میں موجود بہت سارے لوگ جومبی بن چکے ہیں اور اب آرمی میں ان جومبی بنے لوگوں کو ڈونڈ کر ختم کر رہی ہے حالانکہ نیک انہیں کہتا ہے کہ ہم لوگ باقی جومبیت سے الگ ہے لیکن ہم سبی کو ساتھ رہ کر اس سیچویسن کو فیس کرنا ہوگا اب اس کے بعد مائک کے ساتھ ہم اسی ہاتھ کو دیکھتے ہیں جسے ایک آدمی نے کار دیا تھا جس کے اندر ابھی بھی حلچل ہو رہی تھی جس کے بعد مائک اپنے ہاتھ کو پھر سے جوڑ دیتا ہے دوسری طرف ہمیں سیر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں لوگ جومبی بنتے جا رہے ہیں اور آرمی والے انہیں بڑی ہی بیرمی سے ختم کر رہے ہیں اس دوران وہ لوگ بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں جو آرمی والوں کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں وہیں پر ہم اسی ڈاکٹر کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اس سولدر پر ایکسپرمنٹ کیا تھا اب یہ نیک سمجھ آتا ہے کہ اس سیرم کی انفیکشن سے ٹھیک ہونے کا آپسن صرف ڈاکٹر کے پاس ہی ہے وہ لوگ اس ڈاکٹر کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ریسٹورینٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ پیچھے والے راستے سے اس ریسٹورینٹ کے اندر جانے لگتے ہیں جہاں کچھن میں کام کرے کچھ لوگ انہیں دے کر ڈر جاتے ہیں جنہیں لوگ مل کر ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد نیک اکلے ہی اس ڈاکٹر سے ملنے کے لیے ویٹر کی ڈریس پیان کر اندر آ جاتا ہے اور اب وہ ڈاکٹر کی ٹیبل کے پاس جا کر کھانا سرو کرنے لگتا ہے اب اسی بیچ اسے وہاں پر آرمی کرنل بھی نجر آتا ہے جس کی پلیٹ میں نیک کی اسکن گر جاتی ہے اب اس کے بعد وہاں پر موجود سال لوگ نیک کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ادھر نیک بھی وہاں سے اپنے جان بچا کر اپنے دوستوں کے پاس آ جاتا ہے اور انہیں وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے اب یہ سارے لوگ وہاں سے بھاگر ایک سیپ جگہ پر آتے ہیں جہاں پر سنڈی کو اپنے پیرنٹس کی یاد آ رہی تھی لیکن نیک اسے سمجھاتا ہے کہ ہمیں انسانوں کے بیچ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر ہماری جان کو خطرہ ہے لیکن وینیسا کو ایسا کچھ بھی نہیں لگتا ہے وہ ابھی اپنے بوس سے ملنے کے لیے جانے کا من بنا لیتی ہے ایدھر ٹیم بھی سنڈی کی ایسی آلت دے کر اسے اپنے پیرنٹس کے پاس لے جانے کے لیے نکل جاتا ہے وینیسا مائی کے ساتھ اپنے بوس کے گھر کے لیے آگے بڑھتی ہے ایدھر سنڈی اور ٹیم دونوں سنڈی کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سنڈی کے پیرنٹس اس پر ایک تیر سے عملہ کرتے ہیں لیکن سنڈی بڑھے ہی آرام سے اس کی بوڈی سے نکال لیتی ہے دوسری طرف ہم نک کو دیکھ پاتے ہیں جو اس سیرم کے بارے میں اور جانگاری جھٹانے کے لیے اس ڈاکٹر کی لیو میں پہنچ چکا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ڈاکٹر کنل کے ساتھ آ جاتا ہے جن سے بتنے کے لیے نک ایک علمری کے اندر چھپ جاتا ہے لیکن اس دوران اس کے ہاتھ کے ایک انگولی وہی نیچے گر جاتی ہے جس کا نک پکڑا جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے الیکٹرک سوک دے کر بہوس کر دیتا ہے اس کے بعد ہم وینیسا اور مائک کو دیکھتے ہیں جہاں پر اے لوگ اس کے بوز کے گھر پہنچ چکے ہیں جو کہ یہ ایک بہت ہی جدہ امیر آدمی ہے اس کا ان وینیسا اس کے پاس نوکری کے لیے آئی ہوئی ہے حالانکہ مائک جو اس کا ایکس بوئی پرنٹ تھا وہ اسے سمجھاتا ہے کہ نوکری کے لیے وہ ایسا کچھ بھی نہ کرے جس سے اس کی ایمیج پر کوئی اثر پڑے لیکن وینیسا اسے ڈانٹ کر کہتی ہے کہ اب تم میری لائپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو اب وینیسا اپنے بوز کے پاس پہنچتی ہے حالانکہ اس کا بوز اسے نہیں دیکھ پاتا کیونکہ وہ ڈرنک بنا رہا تھا اب اس کے آواز سن کر وہ وینیسا کو کہتا ہے کہ اس کے یہ آنے پر وہ بہت ہی جدہ خود سے اب اس کے بعد اندھیرہ ہونے کے کانڈ اس کا چہرہ وہ ایک بار پھر سے نہیں دیکھ پاتا ہے اور وہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں اس دوران وینیسا کے موں سے اس کی نکلتی ہے جو شدہ اس کے بوز کے موں میں چلی جاتی ہے اب اس کے بعد اس کا بوز بھی اجیلے کے اندر وینیسا کا چہرہ دیکھ لیتا ہے جس کانڈ میں بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور وہاں سے باگ جاتا ہے دوسری طرف ہم ٹیم اور سنڈی کو دیکھتے ہیں ٹیم اس کے پیرنٹس سے بات کرنے کے لیے ایک بار پھر سے جاتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس اس پر گن سے سوٹ کرتے ہیں لیکن وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ وہ سنڈی کو چاہتا ہے اور وہ اسے جندگی پر خوش رکھے گا لیکن ان کو ٹیم کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ ایک پھٹا کا جلہ کا ٹیم کی طرف پھینک دیتے ہیں لیکن ٹیم اس پھٹا کا کو سنڈی کے پیرنٹس کے اوپر ہی پھینک دیتا ہے جس کانڈ ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ان لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹیم سنڈی کو کہتا ہے کہ وہ اسے بہت ہی زیدہ پیار کرتا ہے ادھر وینیسا کا بہت ڈر کے کانڈ وہیں پر چھپ جاتا ہے لیکن وینیسا اسے ڈھونڈ کر ختم کر دیتی ہے اور وہاں سے مائے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے ادھر ہم نیک کو دیکھتے ہیں جسے کرنل اور ڈاکٹر نے باندھ کر رکاوا ہے اور وہ لوگ نیک سے کسی ڈیوائس کی مدد سے بات کرنے کی کوسس کرتے ہیں اس دورہ نیک انہیں کہتا ہے کہ وہ ایک آرمی سولجر ہے لیکن کرنل اور ڈاکٹر اس کی کسی بھی بات کو نہیں مانتے ہیں اب نیک ان سے پوچھتا ہے کہ آخر ان لوگوں نے اس سیرم کو کیوں بنایا جس کانڈ بہت سارے جومبی بن گئے اب کرنل اور ڈاکٹر اس دورہ نیک کو آئینے میں اس کی سکل دکھاتے ہیں جو ایک بہت ہی بہنک جومبی کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہے اب اپنی سکل دیکھ کر گصہ ہو جاتا ہے اور ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک سولجر آتا ہے جس کانڈ ڈاکٹر اور کرنل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ادھر نیک بھی اس سولجر کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر ہم ٹیم اور سنڈی کو دیکھتے ہیں جو اپنے نئے ریلیسن سے بہت ہی جدہ خوص ہوتے ہیں وہیں وینیس اور مائک بھی واپس لوٹ چکے تھے جو ٹیم اور سنڈی کو ساتھ دیکھ کر من ہی من خوص ہوتے ہیں ٹیم اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کھلے میں نہیں گھومنا چاہیے تب ہی ان سبی کو وہیں پر ایک گیم پارلر نظر آتا ہے جس کے اندر سے ایک آدمی نکلتا ہے جو کہ بہت ہی نسے میں تھا جو ان سبی کو دیکھ کر وہاں سے واپس گیمنگ پارلر کے اندر آ جاتا ہے اور وہے لوگ بھی باہر پڑے بیر کی بڑی سے کین کو لے کر اندر پہنچ جاتے ہیں ہم دیکھ پاتا ہے کہ اس پارلر کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو پوری طریقے سے نسے میں تھے تب ہی وہاں پر سنڈی کی پہچان کا ایک لڑکا اس کے پاس آتا ہے جو نسے کی حالت میں ہونے کے کانو سے پہچان نہیں پاتا کہ اصل میں سنڈی جومی بن چکی ہے اور وہ سنڈی کے ساتھ فلٹ کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن ٹیم اسے سنڈی سے دور رہنے کا بولتا ہے جس کے بعد وہ لڑکا ٹیم کو دمکانے لگتا ہے تب ہی مائک بیچ میں آ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ انہیں اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے گیم کو کھیلنا ہوگا اور جو جیتے گا سنڈی اس کے ساتھ رہے گی اس کے بعد وہ سبھی لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں اب جیتنے کے لیے مائک کو آخری سوٹ ملتا ہے اور وہ اپنا سوٹ دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹوٹاوا ہاتھ بھی اس بول کے ساتھ چلا گیا ہے اور وہ ایک اوبجیکٹ کو نہیں گرہ پاتا ہے لیکن اس کا ہاتھ اس اوبجیکٹ کو گرہ دیتا ہے اور اس طرح سے وہ لوگ وینر بن جاتے ہیں اب تھوڑے سمیں بعد ان سبھی لوگوں کا نصہ کم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ کس طرح ٹیم اور مائک جیتنے کے بعد ڈانس کر رہے ہیں جو کی جنبی کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر کئی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کے اوپر اٹیک بھی کر دیتے ہیں اب اس دوران ٹیم سنڈی کے ساتھ پھلٹ کرنے والے لڑکے کا ہاتھ اکھار دیتا ہے لیکن اسی بیچ ایک آدمی مائکی گردن کو توڑ دیتا ہے ایدرم سنڈی اور ٹیم کو دیکھتے ہیں جو کیس کرنے لگتے ہیں اب انہیں ایسا کرتا ہوا دیکھ وہاں موجود سارے لوگ ڈرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر نک آ جاتا ہے جو ان سے بھی کو کہتا ہے کہ اب وہ لوگ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سیرم دورہ وہاں لوگ جونبی بن چکے ہیں اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے اور ان سب کو آرمی جلدی ڈھونڈ کر ختم کر دے گی اب یہ سن کر وہاں لوگ دکھی ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے وہاں لوگ لڑے تھے وہاں بھی اسی آئس کریم کو کھانے لگتے ہیں جس آئس کریم کو کھانے پر ٹیم اور اس کے ساتھ ہی جونبی بن چکے تھے اب مائک ان سب کو ایسا کرنے سے روکتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ وہ اس آئس کریم کو نہ کھائیں لیکن وہاں موجود سارے لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں اور آئس کریم کو کھانے لگتے ہیں جس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سب ہی لوگ جونبی بن جاتے ہیں اور اب مائک پھر سے انہیں سمجھتا ہے کہ اگر وہاں لوگ جونبی بن گئے ہیں تو آرمی سولجر انہیں ختم کر دیں گے اس کانڈوی انہیں اپنے ساتھ اپنی ٹیم میں سامل ہونے کے لئے کہتا ہے لیکن وہاں لوگ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اس کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر دو پولیس والے آ جاتے ہیں جو ان لوگوں کو دیکھ کر ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں اور وہاں سارے جونبی اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے جونبی آ جاتے ہیں جس کانڈ میں دونوں پولیس والے مارے جاتے ہیں اب بچے وہ سارے جنبی مائک اور اس کی ٹیم کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ ان کی ٹیم میں سامل ہونے کا کہتے ہیں مائک انہیں کہتا ہے کہ جب تک ہم لوگ ایک ساتھ رہیں گے تب تک ہم لوگ سرک سیت رہیں گے اب اس کے بعد وہ سارے لوگ ایک ٹیم بن چکے تھے وینیسا مائک کی سیر کو رکھنے کے لیے ایک بیعہ کو لے کر آتی ہے جس میں دو چھے دوتے ہیں جس کے مدد سے مائک بار دیکھ سکتا تھا اس کے بعد وہ سارے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ آرمی کی کیمپ کی طرف آگے بڑھیں گے تب ہی ان سبی کو وہیں پر ایک آرمی سولڈر کی گاڑی آتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں ایک سولڈر نے ایک عجیب سا جیکٹ پہناوا تھا نیک اس جیکٹ کو بھی اتار لیتا ہے اور اس گاڑی کو ڈرائیور سے چھین کر اپنے سارے ساتھوں کو لے کر وہاں سے آرمی کیمپ کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے جہاں چیک ناکے پر ایک آرمی سولڈر ٹرک کو چیکٹ کرنے لگتا ہے جہاں پر وہ سارے لوگ مرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور وہ آرمی سولڈر انہیں کیمپ کے اندر جانے کی پرمیسن دے دیتا ہے اب جیسے یہ وہ لوگ گاڑی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اس دوران بے کے اندر رکے ہوئے مائکہ وہ سر بے کے ساتھ ٹرک سے نیچے گٹ جاتا ہے جسے اٹھانے کے لئے وہ لوگ نیچے اترتے ہیں لیکن نکھ دیکھتا ہے کہ وہ ٹرک بینہ رکے آرمی کیمپ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تب ہی وہاں پر آرمی سولڈر آ جاتے ہیں جن سے بچ کر وہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں اب تھوڑی دور آنے پر وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اب اس طرح تو ہم لوگ مارے جائیں گے لیکن تب ہی بے کے اندر موجود مائکہ سر ان سبی سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور جیسے ہی وینیسا مائکہ سر کو بیگ سے نکالتی ہے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مائکہ موں میں ایک بم رکاوا ہے مائکہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ وہ اس بم کے مدد سے ان سارے لوگوں کو ختم کر دے گا جس کانڈ وہ لوگ یہاں سے بچ کر نکل سکتے ہیں لیکن وینیسا اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے لیکن مائکہ بار بار گینے پر وہ سارے لوگ مان جاتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ سارے سولڈر آ جاتے ہیں جس کانڈ باقی کے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی آرمی سولڈر مائکہ اس سر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اب بم بلسٹ ہو جاتا ہے اور مائک کے ساتھ وہ سبھی لوگ مارے جاتے ہیں ادھر یہ سارے لوگ اپنے ساتھوں کے پاس آتے ہیں اور وہ سبھی کو کہتا ہے کہ مائک مارا جاتے چکا ہے جس کے بعد اب سبھی جنبی آرمی والوں سے مائکہ موت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جس میں سارے جنبی دو گروپ کی ٹیم میں بند کر آرمی کی کیمپ کے اندر گس جائیں گے اب یہاں پر نیک ان سبھی کو کہتا ہے کہ وہ آرمی والوں کو دھیان بٹکائے گا جس کانڈ تم لوگ اس کیمپ کے اندر آسانی سے گس سکو گے اور اب وہ سارے لوگ جو جنبی بن چکے ہیں ایک دوسری سے گلے ملتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب وہ لوگ مارے جائیں گے اب اس کے بعد نیک آرمی کیمپ میں گس جاتا ہے اور وہ سولڈر کے سامنے ڈانس کرنے لگتا ہے اس دوران کئی سولڈر اسے بہت ساری گولیاں مارتے ہیں لیکن اس کی موت نہیں ہوتی ہے تب ہی ڈیکٹر ان سے کہتا ہے کہ وہ اس کی سیر پر وار کریں لیکن کرنل اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے کیونکہ وہ اسے جندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس پر ایک اور ایکسپرمنٹ کر سکیں لیکن وہ آرمی والے کرنل کی بات کو نہیں سنتے ہیں اور نیک کے اوپر گولیاں چلانے لگتے ہیں جس کانڈ نیک کی موت ہو جاتی ہے اور موقع دے کر سارے جومبی ان آرمی والوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اور سب ہی لوگ مارے جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم کچھ جومبیز کو دیکھ پاتے ہیں جو اپنی ایک الے کی دنیا بنا چکے ہیں اور وہ انسانوں سے دور کہیں خسی خسی رہا کرتے ہیں اس کے بعد موی کے لاسین میں ہم اسی ڈیکٹر اور کرنل کو دیکھ پاتے ہیں اور وہیں بیٹ پر ہم نیک کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو ابھی تک جندہ تھا جس کو کرنل اور ڈیکٹر نے کسی طرح بچا لیا تھا اور اب وہ لوگ اس کے اوپر ایک اور ایکسپرمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ نیک کو کہتے ہیں کہ اس دوران اسے بہت ہی تیج درد سین کرنا پڑے گا لیکن نیک ڈیکٹر کو کہتا ہے کہ وہ ایک جومبی ہے نہ کہ انسان مطلب اس کو درد ہوگا ہی نہیں اور اسی سین کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں تھنیواد